سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بحث ہے اے آئی سے ریلیٹڈ کہ اے آئی وھل ریپلیس ہیومن بیئنگز تو اس کا سمپل جواب یہ ہے اے آئی وھل ناٹ ریپلیس ہیومن بیئنگز بلکہ دوز ہیومن بیئنگز ہو نوز اے آئی وھل ریپلیس دوز ہیومن بیئنگز ہو ڈونٹ نو اے آئی اصل یہ معاملہ ہے اب اس پہ دو سکول آف تھوٹس ہیں پہلی سکول آف تھوٹس ہے کہ AI will create extreme unemployment ان کے پاس بھی بہت سارے arguments ہیں پہلا argument تو وہ یہ کہتے ہیں کہ this is disruption یہ کوئی continuous improvement نہیں ہے یعنی یہ ایک major ایک بہت بڑا change ہے یعنی یہ کوئی continuous improvement نہیں ہے جیسے ایک دور میں ہم کھیتی باڑی کرتے تھے تو کھیتی باڑی میں improvement کر 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 کے tractor نہیں آیا تھا tractor تو mechanical engineering اور ایک نئی change ایک پورا change تھا تو جن لوگوں نے اس کو adopt کیا تو وہ لوگ employed ہو گئے اور باقی لوگ sideline ہو گئے اسی طرح ایک دور میں candles ہوتی تھی تو candle light کو improve کر 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 کے یہ light نہیں بنی تھی یہ ایک الگی technology تھی تو اس چیز کو پہلے سمجھیں کہ AI is the disruption اور اس کے لئے آپ کو totally change ہونا پڑے گا اور ہاں ابھی recently last year کا یہ data یہ کہتا ہے labor organization کا کہ AI will make unemployed to 30 million people 230 million لوگ کو unemployed کرے گا لیکن ہاں AI will create 97 million jobs as well تو ہم لوگ کیا کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو transform کر کے ان 97 million کے اندر آنا ہے this is the reality دیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو